ہیلو دوستوں جس کی اب جانتے ہیں یہ ہے گیتہ کا گھر ابھی شوبہ کا وقت ہے اس لیے ابھی سب سو رہے ہیں دیکھتے ہیں آشی کہانے میں کیا ہوتا ہے ارے شوبہ ہو چکی ہے ارے میں اڑ جاتی ہوں ارے دھر گیتہ کی نیند کھل جاتی ہے ارے میں جلدی سے اٹھ کر سونم کو جگہ دیتی ہوں اس کی سکول ہے جب تک میں نہ جگہ ہوں یہ اس لڑکی اٹھنے والی نہیں ہے جلدی سے جا کر اٹھا دیتی ہوں نہیں تو لیٹ ہو جائے گی سونم کو اسکول پہ سونم کو تو صرف بہانہ ہی چاہیے اسکول نہیں جانے کی جلدی سے اٹھ جاتی ہوں چلو جگہ دیتی ہوں جب تک نہ جگہ ہوں یہ لڑکی خود سے کبھی نہیں اٹھتی ہے سونم بیٹا سونم بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ تمہارے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے اٹھو تمہیں اسکول جانا ہے اری ممی رکیے نا کبھی بھی آرام سے سونے نہیں دیتی ٹھیک ہے اٹھتی ہوں اٹھ جاؤ سونم بیٹا جلدی سے اٹھو نا کتنا سوگی تم جلدی سے اٹھ جاؤ اری ممی رکیے میں رات بھر شو نہیں پائی میرا پیر بہت ہی جادہ دد کر رہا تھا پھر سے بہانہ یہ لڑکی کو بہانہ ہی چاہیے کچھ نہیں تم اٹھو میں تمہیں میڈیسن دے دوں گی کھا کر اسکول چلی جانا کچھ نہیں ہوگا بس پیٹ میں تھوڑا سا دد ہے کچھ نہیں ہوگا میڈیسن کھا لینا ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے ممی اٹھتی ہوں اور ادھر سونا مر جاتی ہے ممی میرا پیٹ اتنا زیادہ پھول گیا ہے ممی دیکھو نا ملا پیٹ ممی ملا پیٹ پھول گیا ہے مجھے تو اور اسکول نہیں جانا آپ کے جسے ملا پیٹ پھول گیا ہے میں بھی ممی بننے والی ہوں دیکھو نا ملا کتنا زیادہ پیٹ پھول گیا ہے یہ میں تو ممی بنوں گی مجھے آرام کرنا ہوگا گل پہ اور مجھے اسکول نہیں جانا پھلے گا یہ یہ مجھے اسکول نہیں جانا پھلے گا اور ادھر سونم بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے یہ بھگوان یہ کیا سونم کا اتنا زیادہ پیٹ پھول گیا ہے اور یہ لڑکی کیا بڑھ بڑھ آ رہی ہے ممی بننا ہے ممی بننا ہے یہ بھگوان میں کیا کرو جلدی سے سیام کو جگاتی ہوئی کیا ہو گیا ہے ارے سیام سیام اٹھئے نا جلدی آئیے نا دیکھئے نا سونم کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھ آ رہی ہے سونم جلدی سے اٹھئے ارے یہ کیا بول رہی ہو گی تھا سونم ممی بننے والی ہے ارے تمہیں کوئی غلط پہمی ہوگی گیتا ارے نائی سیام آپ خود ہی آ کر دیکھ لیجئے سونم کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے ارے ہاں رکو رکو میں دیکھتا ہوں ارے ہاں یہ تو بہت زیادہ پیٹ پھول گیا ہے علی پاپا مجھے آل اسکول نہیں جانا پلے گا میں ممی کے جیسا میرا پیٹ پھول گیا ہے میں ممی بنے ہوں گی اور مجھے لیس کرنا ہوگا ارے یہ لڑکی کیا بڑ بڑا رہی ہے ارے گیتا سونم رات میں کچھ کھالی تھی کیا ادھر ادھر کا ارے ہاں ارے سیام سونم رات میں بہت ہی زیادہ چنہ کھالی تھی لگتا ہے اس پر گیاس ہو گیا ہے گیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا ہے ارے یہ کیا لگتا ہے اسے گیاس ہو گیا ہے اس لیے اس کا گیاس سے اتنا زیادہ پیٹ پھول گیا ہے تم گھبراؤ مت میں ابھی آمبولنس والے کو فون کرتا ہوں آمبولنس والا آ جائے گا ارے ہاں سیام آپ کچھ بھی کریے نا دیکھیں میری بچی کا کتنا پیٹ پھول گیا ہے اور یہ دھر گیتا دکھی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے شونام کے لیے اور تب ہی رنکی آ جاتی ہے آلے شونام تمہیں اسکول نہیں جانا ہے کیا چلو نا اسکول کا وقت ہو رہا ہے اسکول چلتے ہیں ارے رنکی تم جاؤ مجھے نہیں جانا دیکھو میں ممی بننے والی ہوں میرا پیٹ کتنا جیدہ پھول گیا ہے اب مجھے اسکول نہیں جانا پڑے گا مجھے گھر پہ آرام کرنا پڑے گا ارے سچ میں شونام تمہارا پیٹ کتنا بڑا پھول گیا ہے ارے سچ میں کیا تم سچ میں ممی بننے والی ہو کیا ارے ہاں اب تو میں اسکول نہیں جاؤں گی ارے نہیں تم مجاک کر رہی ہو ارے یہ لڑکی کو مجاک سوجی ہے اسکول نہیں جانے کا اس کا بہانہ ہے دیکھو نہ اسکول نہیں جانے کے لیے کتنی خوص ہو رہی ہے یہ لڑکی پتہ نہیں کیا سمجھ جائی ہے ممی بنے گی گیا سے پیٹ کھول گیا ہے اب میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر پیٹ میں درد ہوگا تو میں کیا کروں ارے شونام میں اکیلی جاؤں گی کیا اسکول اور ادھر شونام کسی سے بہت ہی زیادہ اچھل رہی ہے اسکول نہیں جانے کا بہانہ مل گیا ہے ارے گیتا گھبراؤ مت میں آمبولینس والے کو فون کر دیا ہوں آمبولینس والا آتا ہوگا اور ادھر آمبولینس آ جاتا ہے مجھے آمبولینس میں جانا ہے دیکھو شونام دیکھو رنکی مدلی آمبولینس آیا ہے میں اب آمبولینس میں جاؤں گی مجھے تو اسکول نہیں جانا ارے ہاں سچ میں شونام تو اسکول نہیں جائے گی سچ میں سونام ممی بننے والی ہے کیا مجھے اکیلی اسکول نہیں جانا مجھے تو بول لگے گی اسکول پہ ملے شونام تم چلی جاؤگی ہسپیٹال ملے ہاں میں تو بہت زیادہ خوش ہوں مجھے اسکول نہیں جانا پلے گا ارے شونام بکواس بند کرو اپنا ارے رنکی بیٹا کچھ نہیں شونام کی پیٹ درد سے گیاں سو گیا ہے اس لئے شونام کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے اسے ہسپیٹال لے کر جانا پڑے گا پتہ نہیں یہ شونام کیا بڑ بڑا رہی ہے اوہ اچھا انٹی یہ تو شونام مجھے کچھ اور ہی بول رہی تھی چلو اب ہسپیٹال دکھنا کتنا پیٹ درد کرے گا پتہ نہیں کھانے میں تو بلکل بھی لیمٹ نہیں ہوتی جو ملتا ہے کھا لیتی ہے دیکھو کتنا پیٹ کھول گیا ہے ارے ممی سج میں پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد ہونا شروع ہو گیا ہے ارے جلدی سے بچی کو اس پر لیٹ آئیے مجھے ہسپیٹال جلدی سے لے کر جانا ہے ارے بھائیہ تھوڑی حرف کر یہ بچی کو لے کر آنے میں ارے ہاں ہاں ڈاکٹر کیوں نہیں ارے شونم بیٹا آ جاؤ جلدی سے ہسپیٹل چلتے ہیں ارے آرام سے بھائیہ دیرے دیرے لے کر تھوڑا چلیے آرام سے آرام سے بھائیہ آرام سے آرام سے سیام مجھے بھی سونم کے ساتھ ہسپیٹل جانا ہے ٹھیک ہے جلدی سے آمبولینس کے اندر آ جاؤ ہم چلتے ہیں ساتھ میں سونم کو لے کر ٹھیک ہے بھائیہ جلدی سے لے کر چلیے ہسپیٹل ہسپیٹل اور ایدھر آمبولینس چلا جاتا ہے یہ تھی آج کی کہانی دوست ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب پناہ نہ بھولیں ٹھیک ہے بھائی بھائی